موسکر دوستو میں آنند نیرا دوستو ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ساتھ میں نوٹیفکیسن بٹن کو دبائیے جس سے کہ ترنت آپ کے پاس ویڈیو پہنچ سکے تو دوستو آج اپنے پڑھنے والے ہیں مند اور تیور ابھی کریہ کے بارے میں جو بھی ابھی کریہ ہوتی ہے وہ ابھی کریہ سے اتفاد بڑھنے میں لگنے والے سمیہ کے آدار پر ابھی کریہوں کو یہاں پر دو باغوں میں توڑا گیا ہے ایک مند ابھی کریہ دوسری تیور ابھی کریہ کہ جو بھی آپ کے جیسے مان لیتا ہوں کہ میرے پاس ایک یہ ابھی کریہ ہے اس کے پرمانوں کے بیچ اپسٹھت جو بند کتنے مضبوطی کے ساتھ ایک دوسری سے بند آوا ہے اس آدھار پر اپنے یہاں ابھی کریہوں کا بیوازن کر رہے ہیں ایک مند اور دوسری تیور تیور ابھی کریہ جو ہوگی اس میں کیا ہوگا ابھی کریہ انوں کے بیچ آکرشن جو بل ہے وہ بہتی کم آکرشن بل ہوگا جبکہ جو مند ابھی کریہ ہیں ان میں آکرشن بل بہت ادھیک ہوگا جس سے کی ابھی کریہ دھیرے دھیرے سمپن ہوتی ہے اتفاد بڑھنے میں کافی لمبا سمیں لگ جاتا ہے تو اسی آدھار پر آج اپن پڑھنے والے ہیں ابھی کریہ کی درکوں اس میں سب سے پہلے آپ کا ہے تیور ابھی کریہ کہ تیور ابھی کریہ کونشی ہوگی تو رہسانک ابھی کریہ جب بھی ہوتی ہے تو تیجی سے سمپن ہو جائے سمپن ہونے میں کافی کم سمیں لگے جیسے آئینک ابھی کریہ پودوں میں پرکاس سینسلیسن ابھی کریہ تو آئینک ابھی کریہ آپ کے جیسے این اے او ایچ اور ایچ چیل ان کا جب جلی ایویلین لیا جاتا ہے تو جلی ایویلین میں سوڈیم ہیڈروکسائیڈ کے این اے پلس آئین اور او ایچ مائنس آئین ان میں آکرشن بال بہت کم ہوتا ہے جیسے جل کے اندر ڈالا تو جلی ایویلین میں کافی دور دور ہو جائیں گے ایک دوسرے سے دور ہٹ جائیں گے یعنی یہ آئین کافی دور دور پیشتیت ہو جاتے ہیں اسی پرکار سے ایچ چیل میں تو یہاں پر ان کے بیچ تو آکرشن بال کم تھا یعنی جو سوڈیم اور ہیڈروکسائیڈ آئین کی بچ آکرشن کم تھا لیکن سوڈیم جو ہے وہ ایچ چیل کے ساتھ مجبودی سے بند بناتا ہے اور ایچ چیل بنا لے گا تو یہ تو ترنت سوڈیم چیل کے ساتھ کریہ کر لیتا ہے تو وہ ابھیقریہ کونسی ہو گئی اپنی تیور ابھیقریہ یعنی ترنت کافی کم سمیہ میں جو ابھیقارک ہیں وہ اتباد میں رپانتریت ہو رہے ہیں او ایچ مائنس آئین ہے وہ ایچ پلس آئین کے ساتھ سیونکت ہوگا اور یہاں پر ایچ کو نیرمان کر لیتا ہے اگلا ادارہ اپنا دیکھیں تو جیسے آپ کا اینیسیل سوڈیم کلورائیڈ اور سیلور نائٹریڈ ہے تو ان کا جلی بلین لیا جائے گا تو اس میں بھی وہ ہی ہوتا ہے کہ سوڈیم آئین اور کلورین آئین اور اے جی انو تھری کے جو آئین ہیں ان میں آکرشن بل اور ان آئینوں کا آکرشن بل اپیکس آکرات کم زور ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے لیکن جیسے ہی ان کا جلی بلین بنا جائے گا تو جلی بلین میں اینی پلس جو آئین ہے اور سیلور نائٹریڈ کا اے جی پلس آئین ہے یہ آئینوں میں جو آکرشن بل ہے یا یوں سمجھئے کہ جو اینی پلس اور این او تھری یعنی اس کے دو دو آئین ٹوٹے ہیں اینی پلس اور سی ایل مائنس آئین اور اے جی این او تھری کے اے جی پلس اور این او تھری آئین ان کے بیچ آکرشن بل کم تھا یعنی این اے پلس اور سیل کی بیچ آکرشن کم تھا لیکن جیسے ہی یہ آئین الگ لگ ہوئے اے جی پلس اور سیل مائنس تو ان آئینوں کے بیچ آکرشن بل اتحادی پربل ہوتا ہے جس کے پرنام شروع سلور نائٹریڈ کا یہاں پر سویت اکشیپ ہے وہ ہمیں پرابت ہوتا ہے اسی پرکار سے سوڈیم آئین اور این او تھری آئین ان آئینوں کے بیچ بھی آکرشن بل اتحادی ہوگا اور یہ این اے این او تھری کا نرمان کر لیتے ہیں تو اس پرکار یہ جو ابکریہ ہے وہ کافی زلدی سمپن ہو جاتی ہے سمپن ہونے میں بہت کم سمیں لیتی ہے یعنی تیجی سے سمپن ہو جاتی ہے تو وہ جو ابکریہ ہے وہ کون سے کہلائے گی اپنے تیور ابکریہ تو پریباسہ دیکھئے کہ وہ رہسانک ابکریہ ہیں جن میں ابکریہ آتے ہیں تیجی سے سمپن ہوتی ہے جیسے آئینک ابکریہ دو ایکزامپل اپنے یہاں پر لے لیا ہیں پہلا لیا تھا نو ایچ اور ایچیل کا دوسرا ایچیل پلیس ایجی این او تھری کا تو اس پرکار یہ ابکریہ آپ کی کون سے کہلائے ہیں تیور ابکریہ کہلاتی ہیں اگلے اپن پڑھنے والے ہیں ارد آیوکال کیا ہوتا ہے ارد آیوکال کا مطلب جو دو رہسانک ابکریہ ہو رہی تھی اس رہسانک ابکارکوں کی آدھی ماترہ اتفادوں میں رپانتریت ہونے میں کتنا سمیں لیتی ہے وہی اس کا کیا کہلاتا ہے ارد آیوکال کہلاتا ہے جیسے یہاں پر این او ایچ اور ایچیل ہیں اس ابکریہ کو آدھا سمپن ہونے میں دس کی گھات مائنس دس سیکنڈ لگتا ہے یعنی بھو تیورتہ کے ساتھ یہ ابکریہ سمپن ہو جاتی ہے دوسری ابکریہ جیسے پودوں میں پرکاس سینسلیشن کے ابکریہ ہے یہ بھی اپنی تیور ابکریہ تھی اس کا جو ارد آیوکال ہوتا ہے یعنی ابکارکوں کی آدھی ماترہ اتفادوں میں رپانتریت ہوتی ہے جیسے مہاں لیتا ہوں کہ میرے پاس سو میرے پاس کیا تھے ابکارک تھے ان ابکارکوں کی پچاس ماترہ اتفاد میں رپانتریت ہو جاتی ہے تو اس میں لگنے والا سمیہ دس کی گھات مائز بارہ سیکنڈ کی روپ میں ہے تو یہ جو ابکریہ ہے وہ کونسی کہلہ رہے ہیں ارد آیوکال ابکریہ کہلاتی ہے یعنی ابکریہ کی آدھی سمپن ہونے میں لگنے والا جو سمیہ ہوتا ہے اس کو کیا کہا جائے گا ابکریہ کا ارد آیوکال کہا جائے گا کچھ دو ابکریہ ہوتی ہیں وہ تیور تک ساتھ ہو جاتی ہے یعنی جیسے ہی دو ابکارکوں ایک ساتھ مکس کرتے ہی ترنت ہمیں کیا پرابت ہو جائے گا اس کا خودپاد پرابت ہو جائے گا اگلیے جو اپنی ابکریہ ہے وہ ہے مند ابکریہ کہ مند ابکریہ کیا ہے مند مند کا ملک دھیرے کہ جو رہسانک ابکریہ ہوگی ان ابکریہ کے ابکارک پرمانوں کے بیچ آکرشنبل بہت ادھیک ہوگا جسے ان کے اب گھٹیت ہونے میں ٹوٹنے میں کافی لمبا سمیہ لگ جاتا ہے یہاں تک کہ ان ابکریہوں سمپن ہونے میں کئی گھنٹوں دن ورشت کا سمیہ لگ جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہے کی جو چھڑ ہے لوہے کی کیل ہے اس کو اپن باہر پھینک دیتا ہے تو اس میں دیرے دیرے ایک دو دین چار دن کے پاس جنگ لگنے لگ جاتا ہے اس پر جنگ آ جاتا ہے تو وہ ابکریہ آپ کی اپروکت ابکریہ ہے جس کے آدھار پر اپن سمجھ سکتے ہیں تو یہ دو ابکریہ دیرے کی ہے یہ آپ کی ابکریہ ہے لوہے پر جنگ کا لگنا تو یہ مند ابکریہ کا ادھارن ہے کہ لوہے پر جنگ لگنے میں کافی لمبا سمیہ لگ جاتا ہے تو پریباس سے کیا دیں گے کہ وہ رہسانک ابکری ہیں جن کو پورا ہونے میں گھنٹوں دن یا سالوں تک کا سمیں لگ جاتا ہے وہ ابھگریہ کون سے کہلاتی ہے مند ابھگریہیں کہلاتی ہیں جو ابھگریہ دیرے دیرے سمپن ہوتی ہیں یعنی اس میں یہ ہوگا کہ جو ابھگرک ہے ان کے بیچ آکرشنبل بہت ادھیک ہوتا ہے اگلا ادھاران اپنے لیا جیسے 2KCL3 ہے تو پوٹیشیم کلوریٹ کے جو آئین ہیں ابھگرک پرمانو جو ہیں ان کے بیچ آکرشنبل ہے وہ کافی پربل ہوتا ہے مجبوط آکرشنبل ہوتا ہے اس آکرشنبل کو توڑنے کے لیے اپنے کو بہت ادھیک ماترہ میں تاپ کی یا یوں کہیں کہ ساتھ میں اتپریرک کیا ہو سکتا ہوتی ہے تو جو ابھگریہ دیرے دیرے سمپن ہو رہی ہے وہ ابھگریہ آپ کی کونسی کلوری ہے یہاں پر مند ابھگریہ کہلاتی ہے اگلا ادھاران آپ ایک اور لے سکتے ہو کہ CS3CWH پلیس C2H5OH کے ساتھ جب ریکشن کروائیں گے تو یہاں پر جو آپ کا نیا اتپاد بنتا ہے اس اتپاد کے بڑھنے بھی کافی لمبا سمیں لگ جاتا ہے تو اس پرکار یہ جو بھی ابھگریہ آپ کی ہیں وہ ابھگریہ کونسی کہلاتی ہے مند ابھگریہ ابھگریہ کی جو ہونے والی در ہے اس در کی آدھار پر ابھگریہوں کو دو بھاگوں میں بانٹا جاتا ہے ایک مند ابھگریہ دوسری تیور ابھگریہ تو دوستو آج اپنے پڑھا ہے مند ابھگریہ کے بارے میں اور تیور ابھگریہ کے بارے میں کی مند ابھگریہ کیا ہے اور تیور ابھگریہ کیا ہے پرتے کا اپنے ایک ایک ادھارن لیا ہے تو میں آسا کرتا ہوں کہ ضرور آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ میں آیا ہوگا ادھارن آپ ایک بار پھر سے نوٹ کر لینا جسے کہ آپ آسانی سے اس کو یاد کر سکو